اسلام علیکم فرینڈز تو آج میرے پاس ہے دولنس کمپنی کی فورڈ اور پیچ جس کا مارڈل ہے جی نائن ہنڈر جیڈی یہ فورڈ اور ہے اور یہ بلیک کلر کے اندر ہے بڑی ہی زبردست پیچ ہے اور سب سے جو پلاس پائنٹ ہے کہ یہ ڈیریکٹ پور پیچ ہے تو آئیے میں جا آپ اس کے کچھ پیچرز کے بارے میں اپڈیٹ کرتا ہوں سب سے تعلیٰ تو میں اس کو اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست پیچ ہے یہ اس کا سارا فریزر ہے اور یہ نیچے ساری اس کی فریج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی تاپ پلاس کی فریج ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیریکٹ پول ہے ٹوٹر دیریکٹ پول کا بینیفٹ کہہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا تمریچر اتار ہماری لائٹ ہوتی ہے تو ہمیں سوٹ ہی ہی کرتی ہے جو بار بار لوگ شڑیگ ہو رہی ہوتی ہے لائٹ جا رہی ہے گھرمی شدید زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ہی ہے دیریکٹ پول کیونکہ اس کا فائف سائٹ ویپوریٹر اتار یہ پانچوں سائٹ سے کولنگ کرتی ہے بہت ہی زبردست پیچ ہے اس کے اوپر یہ جو شیلپ یوز ہو رہی ہے یہ ٹوٹل ٹیمبر گلاس ہے اس کے لانے اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوبز کے لیے یہ الگ سے باکس انہوں نے لگا دیا ہے نیچے اگر آپ چاہیں تو کوئی چوکلیٹ بیرا یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو زیادہ اس کی کولنگ رکھ سکتے ہیں تو یہ پانچوں سائٹ سے کولنگ کرتی ہے فریزر والی سائٹ پر بھی اس کے اوپر انہوں نے لیڈی لائٹس لگا دی ہیں جس کی لائٹ بھی زیادہ ہے اور وہ بجلی بھی کم لیتی ہے بہت ابردستی ہے ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں نا جی آپ اس کو بند کرتی ہے تو آپ اس کو جب کھولیں گے وہ سنگل دور میں ہوگی تو بہت دور سے مطلب ایک دور آپ کھولتے ہیں تو سارا دور کھولے گا اور کھولنگ ویسٹ ہوگی جیسے ایک دوسری ہوتی ہے سائٹ بائی سائٹ تو اس کا ہوتا ہے ایک سائٹ فریزر لگ ہوتا ہے فریزر لگ گیا تو اس کا یہ آپ کو بینیفیڈ ہی ہے کہ اگر آپ پوری فریزر نہیں کھولنا چاہتے ہیں تو نو کابلم آپ اس کا دیکھیں فریزر اوپن کرنے کے بعد کوئی بھی چیز ایزی لیڈاک سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ہنڈر کےجی تک آپ اس کے اوپر کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ کبھی بھی نہ اس کے اوپر سکرچز پڑیں گے نہ ہی یہ ڈیمج ہوگی اس کے بعد اس کے اندر ایک سائٹ یہ یوز ہو رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تربو فین ہے جب یہ فریزر چل لی ہوگی دور باندھ کریں گے تو فین آٹومیٹیکلی چلنا شروع کر دے گا اور وہ کھولی چھو کرے گا کھولی فریزر کے اندر کھولی سرپولیٹ کرے گی جس سے ہی ہوگا کہ کھولیگ زیادہ دیر تک کھولیٹر میں ٹیر رہ گیا اور بہت جلدی کھولیگ ہوگی اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ اس کے دولوں سائٹ پہ کہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لائٹس لگا دی ہیں اور وہ پیچھ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے جب آپ کوئی بڑی چیز رکھتے ہیں تو نیچے اندرہ ہو جاتا ہے اس میں بہت بھی نہیں ہے اس کے بعد شرپ سے نیچے آ جائیں تو یہ آپ کے بوٹلز کے لیے ریک بنے ہوئے ہیں تو آلموسٹ آپ پونٹ کہہ سکتے ہیں ون، دو، تری، پور، پائف، سکس سکس ڈیر لیٹر کی بوٹل آپ کی ایزیلی اس کے اندرہ آ سکتی ہے اس کے بعد اس کی آ جاتے ہی ایک شرپ سا جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کوالٹی ہے تو دونوں سائٹ پہ آپ اس کو آلموسٹ اس کی جو سائٹوں پہ شرپ یوگ ہو رہی ہیں وہ نارمل ایک چھوٹی پچھ کے برابر ساری اس میں کپیسٹی اپنی کھل سکتے ہیں تو اس کا بھی یہ سہی یہی سسٹم ہے آپ دیکھیں نا کہ اس کو ایزیلی آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں جی ایک فریج آپ کی بند ہے اور اگر آپ اس ساری فریج کو نہیں کھونا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے سے اوپن کریں فریج کو ایزیلی کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں نکال سکتے ہیں بڑی ہی زبردست چیز ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اگر آپ فریج کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی برزی سے اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ایک دفعہ گلیشر بن جاتا ہے کولنگ پاپر ہو جاتی ہے اور اگر آپ دور کو اوپن کلوز نہیں کرتے ہیں پاپر بند اٹھتے ہیں تو سیکس ڈیز تک آپ کا ٹمپریچر منٹین رہ سکتے ہیں اس کے اندر مطلب کہ چھے دن تک آپ کو پابلم نہیں ہوگی کہ آپ کی فریج کی کولنگ زائے ہو رہی ہے یہ بہت پلاس چیز ہے سپیشلی جب شدید گرمی ہوتی ہے اور لوڈ شڑی بہت زیادہ ہوتی ہے تو تھنڈا پانی بھی پینے کو نہیں مرداتا تو یہ آپ کی ساری ریکوئرمنٹ پوری کرے گی اس کے بعد اس کے اوپنی جو بلاس ہی ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ بڑی ہی یونیک چیز بڑی ہی ہے بڑا سکائلس سا بنا ہویا اور اس کے اوپر سکرچز بھی نہیں پاٹ سکتے اگر کوئی چیز ہٹ ہو جاتی ہے تو نو پرابلم پرابلم نہیں کرے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں بہت کئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ پھرچز کو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد سائیڈیو سے رس پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ لیڈر شیڈ یوز ہو رہی ہے کبھی بھی اس کو رس پرابلم نہیں ہو سکتی چاہے آپ کسی طرح کے بھی ٹمبرچر میں رکھ رہے ہیں چاہے آپ کو کہیں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو نو پرابلم ابھی آ جاتے ہیں اس کی الیکٹری سیٹی کی طرف تو یہ بجلی کتنی لیتی ہے موسٹی لوگ اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے یار اتنی بڑی فریج ہے تو بجلی بھی بہت زیادہ لیتی ہوگی نہیں اس کو آپ سولر یوپی ایس جنرلیٹر کسی چیز کے اوپر پریڈ کر سکتے ہیں آن کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ایون کہ آپ دھو ساک چاس وارڈ کی ایک سولر پریڈ لیں اس کو دوب بیرا کے اس فریج کو چلا دیں یہ اتنی کم بجلی لیتی ہے اور یہ آپ کو سیونگ میں دیتی ہے یہ فیفٹی خائوٹ ڈگری تک الرجی سیگر ہے اس کے بعد انوائٹر ٹکنالوجی میں اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں تو اس کی جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائیڈ کتنی بنی ہے نائنٹی سنٹی میٹر تک مطلب کہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی فریج ہے یہ میں آپ کو کونٹ کرتا چلوں کہ ڈائریکٹ ٹول کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی فریج ہے جس کے اندر کپیسٹی سب سے زیادہ ہے فریج میں بھی اور فریج میں بھی اور آپ کو ایکسٹر کوئی فریجر رکھنے کی دورت نہیں پڑے گی موسٹ ہی ہوتا ہے کہ کسٹمر جو گھر میں فریج کے ساتھ فریجر رکھتے ہیں جی ایکسٹر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن یہ وہ بھی آپ کی پوری کرے گا اس کے بعد جو چیز ہے جی اس کے اندر آ جاتا ہے جو گیس یونگ ہو رہی ہے سب سے پاس پینٹ یہ ہے آر سکس انڈرڈے وہ بہت ہی زبردست ہے جو موسٹ ہی نورٹر کے اندر ہی یوز ہوتی ہے تو یہ بڑی زبردست چیز ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے اوپر ٹوٹل جو ڈیزائننگ ہے یہ ٹوٹل یورپین سٹینڈرڈ کی ہے مطلب یہ لوکل ڈیزائننگ نہیں ہے یہ ٹوٹل یورپین سٹینڈرڈ کی فریج ہے اور یہ نائن ہنڈرڈ جی ٹی فور ڈور کے اندر ہے بہت ہی زبردست مارڈل ہے ڈالنس کمپنی کا تو میں آپ کو پرسلی ریکمنٹ کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیونگ ہو کولی زیادہ ملے پیسو بھی بچت ہو اور آپ کو ٹینشن نہ ہو تو ون آف تی بیسٹ یونٹ ہے ٹرائی زورٹ کیجئے گا اپنا بہت ہیارے کرے گا اسلام علیکم